موسیقی 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 پنجاب میں قومی ہیروز اور ملکی سالمیت کے خلاف مواد پر مبدی 31 پبلیشرز کی سو کتابوں پر پابندی لگا دی گئی ہیں کتابوں میں صحابہ اکرام جی شان کے خلاف باتیں لکھی گئیں کئی کتابوں میں قائد آزم اور علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش غلط درج تھی نقشے میں آزاد کشمیر کو بھارت کا حصہ دکھایا گیا موسیقی موسیقی اور قومی سیمبلی میں ایک بار پھر این آر او کی گونچ بلاول گھٹوں نے بھارتی جاسوس کو این آر او دینے کا الزام لگا دیا کہتے ہیں کل گوشن کو این آر او دینے کی تیاری ہے احسان الاحسان کو بھی این آر او دے دیا گیا کہتے ہیں کہ انصاف ساخیر سے ملے تو انصاف انکاری ہوتا ہے پاکستان جیسے ملک میں عدالت نظام پر بوجھ اور قانونی نظام میں خامیوں کی وجہ سے ایسی علمناک کہانیاں سامنے آتی رہتی ہیں جہاں انصاف کی آرزو میں عمریں بیچ جاتی ہیں تو کوئی انصاف کی آسلیے دنیا سے ہی رخصت ہو جاتا ہے ایسی ہی ایک داستان منڈی بہاودین کے محمد اقبال رانچہ کی ہے جو بائیس سال ناظرین بائیس سال جیل کی کالکوٹری میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتا رہا سر پر سزائے موت کی تلوار لٹک رہی تھی انیس سو اٹھانوے میں وہ سترہ سال کی عمر میں سلافت کے پیچھے تھا منڈی بہاودین میں پانچ لوگوں نے ایک وین کو لوٹنے کی کوشش کی تھی مضاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص جامبہاک ہو گیا تھا اور اس کیس میں پولیس نے اقبال رانچہ سمیت پانچ افراد کو گرفتار کیا تھا چار ملزمان کو دس سال قید کی سزا سنائی گئی تھی جبکہ محمد اقبال کو انیس سو نینانوے میں سزائے موت سنائی گئی سال دو ہزار میں جو بینائی جسٹس سسٹرم آڈینس جاری ہوا جس کی روح سے نابالک مجرمان کی سزائے موت ختم کر دی گئی تھی مقتول کے ورسہ نے دو ہزار چار میں اقبال رانچہ کو موف بھی کر دیا لیکن ان کی سزا اس لیے ختم نہ ہو سکی کہ کچھ مقدمات کی دفعات ناقابل موفی دیں دو ہزار سولہ میں ان کی سزائے موت پر عمل درامت کا حکم جاری کر دیا گیا اور ایسے میں ایک سماجی تنظیم جسٹس پروجیک پاکستان ان کی مدد کے لیے آگے آئی اور ہائی کورٹ میں ان کے مقدمے کی پیروی کی عدالتی آلیا نے جون دو ہزار انیس میں اقبال رانچہ کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا عمر قید پاکستان میں عموماً بیس سال کی ہوتی ہے اور اقبال تو بائیس سال جیل کی قید میں گزار چکے ہیں ہائی کورٹ نے اس منیاد پر ان کی رہائی کا حکم جاری کر دیا اقبال رانچہ کو بڑوں کی جیل میں رکھا گیا تھا وہاں ان پر جو گزرنے والے حالات تھے ناظرین وہ دل دہلا دینے والے ہیں مگر اس سے بھی بڑھ کر علمیہ یہ ہوا کہ جیل کی قید کے دوران ہی ان کے والدین کا انتقال ہو گیا ماں اور باپ کے جنازے کو کندھا دینا تو دور کی بات اپنے والدین کا آخری دیدار تک نہ کر سکے آج ہم خود اقبال رانچہ سے جانیں گے کہ بائیس سالہ قید کے دوران وہ کن کن سعودوں سے گزرے اور خود ارپر لگائے گئے الزامات کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے اقبال رانچہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اس معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے اقبال صاحب بائیس سال ایک لمبا عرصہ یقیناً آپ کے پاس بتانے کے لیے ایک پوری داستان ہے اور میرے پاس بھی پوچھنے کے لیے بے شمار سوالات ہیں آغاز میں آپ سب سے پہلے اپنی زبانی یہ بتائیے کہ یہ ایک آخر تھا کیا جس کی سزا آپ نے کاٹی جی میڈیم صاحب آپ جیس طرح بتا رہی ہیں کیا ہے کہ بکوہ ہوا تھا ٹھیک ہے لیکن اس کا ایک سترہ سال بچے کو کیا علم ہو سکتا ہے آپ خوبی اندازہ لگا سکتی ہیں میری عمر سٹیم سکول پڑھنے کی تھی لیکن یہ میں پنجوی میں قریب پنجوی میں تھا تھے دو سال ہوئے اندازہ سکول چھوڑے لیکن اس تو بعد میں جیل میں گیا تو وہاں تلیم کا نظام نہیں تھا بعد میں کا جو اکومت آئی اس نے شروع کیا تلیم کا مجھے تلیم میں لگاؤ تھا لیکن بعد میں بتاؤں گا لیکن جیل کے علاج جو ہیں وہ ایک سنگین ہے جس طرح میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جیل ایک جنم ہے جنم ایک اس طرح بار دنیا تھے جیل میں مثال دی جاتی ہے کہ بار دنیا میں آؤں گا تو بتاؤں گا یعنی کہ دنیا میں بار دنیا ہے تو جیل واقعی ایک جنم ہے بہت مشکل جگہ ہے اکبال صاحب جیل میں آپ کا وقت کیسا گزرا یہ بھی میں یقیناً آپ سے پوچھوں گی لیکن پہلے اس کیس کے بارے میں میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ پانچ لڑکوں کو سزا ہوئی جن میں سے تین کو دس دس سال کے بعد رہا کر دیا گیا لیکن آپ کو کیوں پہلے موت کی سزا پھر عمر قید کی سزا سنائی گئی اور عمر قید بھی بیس کی بجائے بائیس سال یہ کیوں ہوا جی میں تو کیا بتا سکتا ہوں یہ گورنمنٹ ہی بتا سکتی ہے کیسا کیوں ہوا جو دالتی نظام ہے وہ بتا سکتے ہیں کیسا کیوں ہوا میں دیکھ جیل میں تھا وکیلوں نے جیڑے نے جسٹر پروجیکٹ پاکستان نے بہت رولا پایا ہے میرے ہاستے انہوں نے بڑی کوشش کی ہے انہوں نے کوشش سے دامند نالی میں اجبار ہوں جو آپ پر الزامات لگائے گئے ہیں جو دفاعات آپ کے اوپر لگائے گئے ہیں مقدمے میں جس میں ڈکیتی بھی شامل ہے وہ تمام الزامات کیا تھے ان کے بارے میں آپ خود کیا کہنا چاہیں گے کیا ان الزامات کا اطراف کرتے ہیں آپ جی نہیں اطراف اس لیے نہیں کرتا کہ 17 سال کا بچہ ہے وہ دہشتگردی کس طرح کر سکتا ہے میٹم صاحب آپ کو بہت خوبی جانتی ہوں گی ایک عام ایس اونتے تیز طرح زمانہ ہے وہ زمانہ بھی بیک ورڈ تھا وہ کیا کر سکتا ہے بچہ اس طرح کر سکتا ہے دہشتگردی کار دے اٹھ کے یہ ممکن نہیں یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا نظام پلیش دہ نظام ہی ایسا تھا کہ چلو میں پیسے نہیں دے سکا مجھے پسا دیا گیا جنہوں میں پیسے دیا وہ جی کس نے پسایا آپ کو کیا دفعہ اس کیس میں اس کیس میں جس کیس میں آپ نے بائیس سال جیل کاٹی اس معاملے میں آپ کو کس نے پسایا میڈم صاحب وہ بھی یہاں کوئی مارے زمین تھیلنے کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے میں ابھی بتانا نہیں چاہتا وہ کیونکہ بہت میرے حال مجھے مشکل ہوگی یہاں ٹیم پاس کرنے کے لیے جی بلکل ہے خطرہ خطرہ بلکل ہے ابھی میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی لک لک آ کر ٹیم پاس کر رہا ہوں ٹھیک ہے جیل سے آنے کے بعد جن لوگوں سے آپ کو خطرہ ہے ان لوگوں نے پھر سے آپ سے رابطہ کیا کوئی دھمکی دی آپ کو درانے کی کوشش کیا آپ کو اور اس سلسلے میں کیا آپ نے پولیس کو بتایا پولیس سے تحفظ مانگا جی نہیں پھر لال تو وہ ایسا کچھ نہیں کر رہے تو مجھے علم ہے کہ وہ کریں گے ضرور پھر لال تو کچھ نہیں کر رہے کیونکہ مجھے اطلاع مل رہی ہے کہ وہ ایسا کریں گے جی مجھے پھر پسانے کی کوشش کریں گے یا دھمکانے کی کوشش کریں گے اچھا اکبال صاحب آپ کب ممری میں جیل گئے آپ جیسے وہاں پر اور بھی بچے تھے اور خطرناک مجرم میں تھے کیسا محول تھا جیل کے اندر کیسا سلوک کیا جاتا تھا آپ کے ساتھ اور دیگر بچوں کے ساتھ اس زمانے میں جیل دا محول خراب سی اکتے بچے ہوتے ہیں وہ نبالگ ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں وہ جرہیں پیشہ ہوتے ہیں ان کی زندگی جرہیں میں گزرتیا ہے اور بچوں کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کچھے زین ہوتے ہیں ان کے یعنی کہ ان کو جرہیں میں لگا دیا جائے اچھا یا ان کو پیڑے کاما پر لگا دیا جائے لیکن میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے پیڑے کاموں اور جرہیں کی دنیا میں نہیں جانا پڑا میں نے قرآن پاک جیل میں پڑا ہے اور اٹھویں کیا ہے اس بعد میں میٹرک کا امتحان دیا اللہ نے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا جرہیں کی طرف دیان نہیں گیا اچھا جو جیل میں یہ آپ کی پڑھائی کا وقت تھا آپ نے بتایا کہ آپ نے جیل میں میٹرک کا امتحان بھی پاس کیا پڑھائی کو آپ جیل میں کیسے وقت دیتے تھے جیل انتظامیہ تعبون کرتی تھی آپ کے ساتھ جی کہتی تعامل کرتے تھے جو پڑے لکھی ہوتے ہیں ان کے ارکیسٹ کی جاتی ہے کہ میربانی کیے پانچ میٹ مجھے بھی دیں یا دس میٹ دیں اگر پڑھا ساکتے ہیں وہ جو اچھے انسان ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو تلہیم دی جائے میں نے قرآن پاک پڑھایا اور جیل میں تین لوگوں کو میں نے قرآن پاک پڑھایا میری کوشش تھی کہ جو مجھے علم آسل ہوا ہے میں لوگوں کو بھی دوں ہم اچھے انسان ہوتے ہیں جو جرہیم پیش آتے ہیں وہ جرہیم کی دنیا کے سیٹ پر لے کر جاتے ہیں جو پڑھے لے کر ہوتے ہیں وہ تلہیم کی طرف لے کر آتے ہیں اچھا اکبال صاحب میری آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی تو آپ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جیل کے اندر جو محول تھا اس میں آپ کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا اور جب آپ کم عمری میں تھے تو آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کی بھی کوشش کی گئی وہ واقعہ آپ ذرا مجھے بتائیے کہ وہ کیا تھا میڈم صاحبہ وہ جیل میں تشدد ہوتا ہے لیکن کسور وار ہو تو اس پر لیکن عام نہیں ہوتا لیکن اچھے اندر جیل میں بہت اچھے افسر بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن مکس دنیا ہے باقی واقعات جو جیل میں میں افسرانی اور جیل انتظام یقین ہی بات کری چونکہ آپ نے خود بتایا کہ آپ کو دیگر خطرناک قیدیوں کے ساتھ رکھا جاتا تھا جو عمر میں آپ لوگوں سے بڑے بھی تھے اور آپ کے ساتھ دیگر بھی کم عمر قیدی وہاں پر تھے ان کا رویہ کیسا تھا ان کی جانب سے تشدد کیا جاتا تھا جی نہیں میرے رہے تھے اچھا تھا تاوان تیسی یوں نہ تھا بہت اچھا ٹائم گزر ہے لیکن جو دیگر لوگ ہیں واقعات سنتے رہتے ہیں اور سنے جاتے ہیں لیکن مجھے تو عرصہ ہوا ہے وہاں جیل میں یہ عام کیس ہیں جیل میں اچھا اکبال صاحب جیل میں گزرا ہوا سب سے تلخ اور بھاری وقت کون سا تھا جس میں آپ نے خود کو بے بس محسوس کیا کیونکہ آپ نے بتایا کہ جب آپ جیل میں تھے اور والدین کا انتقال بھی ہو گیا اور آپ آخری دیدار بھی نہ ان کا کر پائے اس کے علاوہ دیگر کون کون سے واقعات کون کون سے سانحات ہوئے اور آپ جیل میں ہی رہے جی یہ سب تو مشکل وقت تھا جب میں صدا ہوا سے مہت دیگی مجھے تو بہت باری وقت تھا لیکن علی علی جیسے طرح پرانے قیدی ہوتے ہیں ہم ان کی سٹیشن دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ مجھے بھی عرصہ گزارنا پڑے گا لیکن انہا عرصہ نہیں کہ بائیس سال گزارنے پڑیں گے مجھے بھی یہی تھا کہ چار یا پانچ سال میں کیس لگے گا اور روٹین بار اللہ پاہ مجھے معاف کر دیں گے یا دالتوں کو رلیف دیں گی ہو سکتا ہے کہ مجھے رلیف دی جا جائے گا نبالہ بھی تھا لیکن مشکل ترین وقت تھا جو والدہ فہت ہوئی یہ مشکل ترین وقت تھا لیکن اللہ کا احسان ہے اللہ نے شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو مرنالینہ عرصہ رہے ہیں وہ ان سدمات کی وجہ سے پاگل ہو چکے ہیں وہ ذہن نہیں توازل کھو چکے ہیں وہ ذہن ان کے گھر کے آتے ہیں تو وہ سنجان نہیں پاتے ہیں ان کو کہ یہی مارے والدان یا بہن بھائی ہیں ان کو سنجان نہیں پاتے بہت مشکل وقت ہوتا ہے وہ لیکن میں اللہ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے سبر دیا ہے جیل میں کہ میں اس سدمات اتقابل برداشتے اللہ کا شکر ہے اللہ نے امن دیئے مجھے اچھا اکبال صاحب ایک اور بات مجھے یہ بتائیے کہ چونکہ جب آپ نے جیل کاٹی جب آپ کو سزا ہوئی آپ کی عمر سترہ سال تھی تو ایک سترہ سال کے قیدی کے لیے جیل میں کوئی خاص رلیف دیا جاتا تھا کتنے گھنٹے آپ لوگوں کو سلاکھوں میں بند کیا جاتا تھا کیا کچھ مخصوص مدت کے لیے آپ کو جیل سے باہر نکالا جاتا تھا سلاکھوں سے باہر نکالا جاتا تھا یا پھر دیگر جو وہاں پر خطرناک مجرم تھے ان کی طرح آپ کے ساتھ روئیہ رکھا جاتا تھا جی روئیہ ایک جیسے ہی ہوتا ہے جو سہمہود کے قیدی ہوتے ہیں نا ان کے رزانہ سیل تبدیل ہوتے ہیں یعنی جیل کوانین کے مطابق اڈدی کہتے ہیں اڈدی لگائی جاتی ہے ان کی میں نے بیس سال اڈدی لگائی ہے رزانہ سیل تبدیل ہوتا ہے اب اس طرح گول ہوتا ہے وہ اگلے سیل میں جانا پڑتا ہے اگلے سیل میں وہ شفٹ ہوتے ہیں لیکن جو آدمی نال ہوتے ہیں وہ بھی ایک ان کو بھی علم نہیں ہوتا کہ کون کون سیل میں جانا ہے ان کی بھی سیل تبدیل ہوتے ہیں اچھا اکبال صاحب جب آپ جیل میں تھے تو آپ کے ساتھ دیگر کتنے کم عمر قیدی تھے جن کو ایک ساتھ خطرناک مجرمان کے ساتھ رکھا جاتا ہے کیونکہ جہاں تک ہمارے علم میں بات ہے ایک ساتھ کم عمر قیدی اور خطرناک ملزموں کو نہیں رکھا جاتا تو آپ کے ساتھ آپ کی عمر کے یا آپ سے کم عمر کتنے ملزم وہاں پر قیدی تھے کافی تھے مختلف ٹیم میں ہوتے ہیں ایک ٹیم میں تو ہو سکتا بیس ہوں تیس ہوں یا گنتی زمان تو ہو جاتی ہے کسی کی بیل صلاح ہو جاتی ہے چلے جاتے ہیں لیکن نیو آمد بھی بہت ہوتی ہے نا جن نیو آمد ہوتی ہے وہ بھی وہاں ہی باندھ ہوتی ہیں اچھا اکبال صاحب اب چونکہ آپ ایک عرصہ بائیس سال کا عرصہ جیل میں گزار چکے ہیں آپ نے کہا کہ جیل کے اندر جو ایکسپیرینس ہے وہ خاصہ آپ کے لئے مشکل بھی رہا اب مستقبل کے لئے آپ نے کیا سوچ رکھا ہے آگے مستقبل میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھو میڈم صاحب میں ایسے ہی ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ میں جب جیل میں گیا تھا تو وہ ہمارے پانچے اور بتیجے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے تھے بالکل ایک ایک سال کے اب وہ اجوان ہے تو ویسے بلادری میں اور پینڈ میں اور جو بھی آدمی ہیں وہ اب میں ان کو سنجان نہیں پاتا یہ کون ہے اور کس کا بچہ ہے کس بلادری کا ہے میں دیکھو ایسے ہی ہے جیسے ایک نیو بچہ پیدا ہوتا لے گئے پرانے دوست جو اس وقت آپ کے ساتھ تھے دوست حباب رشتہ دار اب وہ پہلے کی طرح ملتے ہیں یا ان کا رویہ چینج ہو گیا آپ کے آنے کے بعد جی کافی ملتے ہیں کچھ ہیں ایسے ہی جیسے پہلے تھے وہ کچھ ہیں جن کے رویہ چینج ہو جو کی ہیں زیادہ ایسے ہی ہیں جو ملتے ہیں اور میں ان کو سنجان نہیں پاتا یہ ہمارے رشتہ دار ہیں ہمارے دوست ہیں وہ تیجے اور پانچے مجھے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں اور جو پیشلی فلم وہ ذہن میں آتی ہے تو ایسے ہی ہے جیسے ایک کومی میں چلا جاتا ہے نا آدمی کومی میں واپس آتا ہے تو اس کے لئے پیشلی فلم دکھلی دور جاتا ہے ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوا ہے اقبال صاحب سترہ سال کی ایج میں سترہ سال کی ایج میں آپ نے بتایا کہ آپ رشتہ ازدواج میں بھی بندنے جا رہے تھے آپ کی غالباً منگنی ہو چکی تھی تو اب تو وہ سلسلہ نہیں رہا ہوگا یقیناً اب آگے مستقبل کے لئے کیا سوچا ہے آپ نے جی میڈم صاحب آیا سہیا لیکن یہ آنے والا وقت بتایا گا اور کیا ہوتا ہے مشکل ہوتی ہے آسانی پیدا ہوتی ہے دیکھو وہ کیا ہوتا ہے ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی آپ کے والدین بھی نہیں اب اقبال صاحب تو آپ کے رشتہ دار اس سلسلے میں تعبون کرتے ہیں آپ سے ملتے ہیں آپ سے آپ کی شادی کے سلسلے میں جی ملتے ہیں جی ملتے ہیں اچھے ہیں بھائی ہیں مشیرہ ہے وہ کوشش کرتے ہیں لیکن میں کوشش آلے نہیں کر رہا گیا میں کہتا ہوں کہ ہمارے مکان ویسے ہی تھے جو آج بائی سال پہلے چھوڑ کر گیا ہوں اب ہم نئے مکان بنائیں گے تو پھر نزیشتہ کریں گے دیکھو ہمارے جو وسائل تھے وہ تو مقدمے پاری لگا دیئے گیا اچھا زمین بیچی مال ٹنگر بیچا وہ سب اس سے مقدمے پاری لگایا ہیں اب دیکھو اب کیا ہوتا ہے اللہ پاکستانی پیدا کرنگے اکوال صاحب بائیس سال یہ جو مقدمہ یہ جو کیس رہا آپ کے اوپر اس سلسلے میں کتنے پیسے آپ کے خرچ ہو گئے اور کیا یہ پیسے رشتہ داروں کی جانب سے آپ کے لئے خرچ کیے گئے کتنا نقصان ہوا ان بائیس سالوں میں جی میڈم صاحبہ صاحبی کونی کہ مجھے ملاقات پر کنہ کرچہ ہوا ہے اور وکیلوں پر کنہ کرچہ ہوا ہے بے صاحبہ بے وکیل کی ہے ہم نے آئی کورٹ شیشن کورٹ سپرین کورٹ مختلف وقواد میں وکیل کرتے رہے ہیں جو مارے مکان بتاتے تھے ہیں کہ جو ہماری سرمایہ کاری ہوتی تھی وہ خرچوں پر اندالتوں پر ہلگ جاتی تھی وکیلوں پر ملاقات پر کرائے پر وہ سب جو سرمایہ تھا وہ ادھر ہی لگایا دیا گیا ہے بھائین بھائیس میرے تو بڑا ہے وہ مقدمے کی پیروائی کرتا تھا وہ جو ہوتا تھا وہ اس مقدمے میں لگا دیتا تھا وہی مکان ہے جو آئی تو بائیس سال پہلے چھوڑ کر گا ہوں میں ویسے کہ ویسے ہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور بائیس سال کے عرصے میں پیسہ جوانی وقت سب خرچ ہو گیا لیکن پھر بھی بائیس سال کا عرصہ لگا انصاف ملنے میں اور ابھی بھی یقینا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انصاف ملا یا نہیں ملا محمد اقبال ناجہ صاحب آپ نے وقت دیا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا شکریہ اگلے سیگمنٹ کے جانب بڑھتے ہیں ایک آہم اور حساس معاملہ پنجاب میں قومی ہیروز اور ملکی سالمیت کے خلاف مواد پر مبنی اکتیس پبلیشرز کی سو کتابوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کتابوں میں صحابہ اکرام کی شان کے خلاف باتیں لکھی گئیں کئی کتابوں میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش غلط درج تھی دنیا کے نقشے میں آزاد کشمیر کو بھارت کا حصہ دکھایا گیا ایک کتاب میں مہاتمہ گاندی کے کال کو شائع کیا گیا پنجاب ٹیکس بک ووڈ کے مطابق بیشتر کتابوں میں پاکستان اور بھارت کا موازنہ نہ کرتے ہوئے ملکی سالمیت کے خلاف باتیں لکھی گئیں کیمریز کی کتابوں میں بچوں کو انتہا پسند کی ترغیب دی گئی جبکہ پنجاب میں اس بار بڑے پبلیشرز پر ہارڈ ڈارا گیا ہے پنجاب ٹیکس بک ووڈ کے مطابق نیجی سکولز میں پڑھائی جانے والی دس ہزار سے زائد کتابوں کو چیک کیا جائے گا کتابوں کی منظوری کے لیے فیس لاغو کی جائے گی اور کوئی نیجی سکول ووڈ کی منظوری کے بغیر کوئی کتاب استعمال نہیں کر سکتا ہے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ام ڈی پنجاب ٹیکس بک ووڈ راؤ منظور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں راؤ صاحب شکریہ آپ نے وقت دیا راؤ صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب ٹیکس بک نے کتنی کتابوں پر پابندی لگائی ہے اور کیوں لگائی گئی ہے کس قسم کا کیسا مواد تھا ان کتابوں میں بہت شکریہ جی یہ بہت ہی ایک عام موضوع ہے جس پہ آپ میں جزار خیال کا موقع دیا ہے کیونکہ ہم غلطیاں کو نشاندہی کر رہے ہیں تو بس چھوٹی سیک تصیح اس میں ہے کہ راؤ نہیں ہے رائے ہے تو میں آپ کو ارز کرتا ہوں بہت ہم نے بہت اچھا ہیٹرو دیا ہے کہ یہ سو کتابوں کو آج ہم نے بین کیا ہے اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ادارے کا نام جیسے آپ نے بتایا پنجاب کوریکلم این ٹیکس بک بورڈ ہے ہمارا کام یہ ہے اسان زبان میں کہ سلیبس تیار کرنا کی کتاب کے اندر کیا ہوگا اور اس کے بعد ہم کوئے پندرہ کروڑ کتابیں چھاپتے ہیں جس میں سے دس کروڑ کتابیں ہر سال بچوں کو فری تقسیم ہوتی ہیں میٹرک تک اچھا ہمارے قانون ہے دوہزار پندرہ میں یہ دو ادارے تھے ان کو آپس میں مرج کر کے ایک دفتر بنایا گیا اس سے پہلے یہ پنجاب ٹیکس بک بورڈ تھا اس کا یہ ایکٹ ہے میرے سامنے مطلب یہ ایک باقیدہ قانون ہے دوہزار پندرہ میں جب یہ ادارہ بنا تو اس کو کہتے ہیں پی سی ٹی بی ایکٹ اس ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نرسری سے لے کر باروی جماعت تک انٹرمیڈیئر تک سائنس ہو آٹھ سو کامرس ہو کوئی بھی سرکاری سکول ہو یا پرائیوٹ سکول ہو اس میں کوئی کتاب اس بورڈ کی اجازت کے بغیر نہیں لگائی جا سکتا کتاب کے ساتھ اگر کوئی اس کے ساتھ جیسے میٹیرل ہوتا ہے جو ہیل فل ہوتا ہے وہ بھی نہیں لگایا جا سکتا لیکن بدکسپتی یہ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ہماری طرف سے رہی ہے کہ یہ ایکٹ میں ساری پاور بورڈ کے پاس موجود تھی اور یہ جو آپ نے باتیں جن کا ذکر کی آپ بلکل آپ نے درست نشان دائی کی مطلب ایسی چیزیں ہیں کہ جو بتاتے ہو بھی دکھ ہوتا ہے اور بعض چیزیں بیان کرتے ہو شرم محسوس ہوتی ہے وہ ان بڑے پبلیشرز نے چھاپی اور یہ بڑے سکولوں نے پڑھائیں اور آپ اندازہ کر لیں کہ ہم جو اپنا پیٹ کاٹ کر بچے کو بھیتے ہیں صبح کہ یہ بہت ہی اللہ سکول انگلیش میڈیم وہاں پر بچہ کے ہمارا بہت اچھا کردار اس کا بنے اور اچھا شہری بنے اور اچھا مسلمان بنے تو یہ صورتحال ان کی ہے اچھا رائے صاحب جو باتیں آپ کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی مواد تھا اس میں اس پر تو سوال یہ بھی بنتا ہے کہ یہ کتابیں بنجاب ٹیکس بک بورڈ کے اجازت کے بغیر کیسے جاری ہوئیں کیسے شائع ہوئیں کیسے سٹوڈنٹس سے پہنچ گئیں جی بلکل درست ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کتاب کوئی بھی ان کو چاہیے جو قانون کہتا ہے جو میں نے یکٹ کا حوالہ دی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب آپ نہ لکھ کے اس کا مسابدہ جو ہوتا ہے یعنی ایک کپی یہ بورڈ کے پاس جمع کرائیں گے اس کی تھوڑی بہت فیس ہوتی ہے وہ جمع کرائیں گے بورڈ اس میں غلطیاں نکال کے ان کو اپروو کر کے این او سی جاری کرے گا اچھا انہوں نے یہ بہت دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ یہ زہمتی گوارہ نہیں کرتے مطلب ہے کتاب لکھی اور خود ہی چھاپ کے خود ہی سکولوں میں چلا دی آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے میں نے یہ کتاب بہن کی تھی اس میں سور کی تصویریں بنی ہوئی تھی اب بچے کو سکھانی ہے گنتی ایک کے بعد آپ ایک عام بنا دیں ایک سیب بنا دیں ایک پھول بنا دیں دو اب تین کے آگے انہوں نے سور کی تصویریں بنائی ہوئی تھی ہیلووین اس میں لکھا ہوا تھا تو یہ کوئی سمجھ ہی نہیں آتی یہ جو لوگ ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ یہ اسلام کے ساتھ کیا کوئی تعلق نہیں ہے رائے صاحب ایسے پبلیشرز جو آپ باتیں بتا رہے ہیں جو کہ کتابیں ایسے ہی جاری کر دیتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے یا دیکھ کر بھی ایسی غفلت کا مساہرہ کرتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے جی ہنڈر پرسنٹ لگنی چاہیے کیونکہ یہ قانون جو میں نے آپ کو ارز کیا کہ ہمارا جو بورڈ ہے اس کا قانون ہے دوہزار پندرہ کا اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اس میں پانچ پیرامیٹرز بتائے ہوئے ہیں کہ اگر ان پانچ میں سے کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ کتاب چھپ نہیں سکتی سیل نہیں ہو سکتی وہ پانچ چیزیں کیا ہیں میں آپ کو ارز کرتا ہوں پہلی بات ہے کہ اگر اسلامی احکامات کے خلاف یعنی اسلام کے خلاف کوئی بات کسی کتاب میں نہیں چھپ سکتی دوسری بات ہے پاکستان کی سلامتی سالمیت دفاع اس کے خلاف کسی کتاب میں نہیں چھپ سکتی تیسری بات ہے کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کا امنعامہ خراب ہوتا ہو مثال کے طور پر فرقہ پرستی ہے نسلی گروئی ہے کوئی انڈیا اسرائیل کی باتیں ہیں کوئی سبائی تصوب ہے یعنی کوئی بھی بات جس سے لوگ بھڑک سکتے ہیں اور ان میں امنعامہ خراب ہو سکتا ہے چوتھی چیز ہے اخلاقیات اچھا اب ایک ہماری کتاب میں لکھا ہوا تھا چربی کا ذکر تھا کہ وہ گریس کرتے ہیں اور کارتوس چلتے ہیں وہ آپ کو اٹھارہ سوستانون کی جنگ ازادی والا بھی اچھا اس میں لکھا ہوتا سور کی چربی اب چربی تو گائے کی بھی ہو سکتی ہے چربی کسی اور جانور کی وائے کہ سور کی چربی آپ اس میں لکھیں گے پانچ بھی چیز ہے کہ کوئی ایسی چیز خلاصہ گائیڈیں ہوتی ہیں نا آپ نے یہ عام رکشوں پہ دکھا ہوگا لکھا ہو آجی کہ ایک ہفتے میں بیئے کے تیاری اب یہ کون سی کتابیں ہیں جو ایک ہفتے میں آپ کو بیئے تیار کراتی ہیں پھر وہ کس طرح کا بیئے ہوگا تو وہ بھی منہ ہیں یہ پانچ میں سے اگر کوئی چیز بھی کسی کتاب کے اندر ہے تو اس کتاب کو بین کیا جا سکتے ہیں اچھا رائے صاحب اس کے ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ پنجاب ٹیکس بک بورڈ کے اپنے آفیشل کتنے پبلیشرز ہیں ہمارے کوئی ناملی جو ایسے دیکھ کتابوں کی میں آپ کرسکنے تو دو طرح کی قسمیں ہیں ایک تو وہ کتابیں ہیں جو ہم پنجاب ٹیکس بک بورڈ والے خود لکھتے ہیں اور ہم چھپواتے ہیں اور چھپوانے کے بعد اس میں یہ ہے کہ وہ ہمارے اپنے رائٹرز ہیں آثرز ہیں وہ لکھتے ہیں کتابیں اور ہم سمجھے ایک جیسے ٹھکے دار ہوتا ہے کہ ہم ایک ٹینڈر دیتے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے چھپوانی ہے اس میں جو سب سے کم ٹینڈر ہوتا ہے اس میں ہم کتابیں چھپا کے وہ تقسیم کرتے ہیں جو فری بکس تقسیم ہوتی ہیں سرکاری سکولوں میں وہ تقریباً دس کروڑ کتابیں ہیں اور کچھ کتابیں وہ ہیں جو کچھ پرائیوٹ سکول وہ ہیں جو ٹیکس بک بورڈ کی ہی کتابیں لگواتے ہیں اپنے میں تو تقریباً پانچ کروڑ کم سے کم کتاب وہ ہے وہ بھی ہماری پرمیشن سے چھپتی ہے اچھا یہ تو ہو گیا یعنی ٹیکس بک بورڈ نہیں کتاب لکھی ہم نے ہی اپروو کی خواہ اس کو پرائیوٹ والا چھپے یا خواہ اس کو ہم خود چھپائیں اور تقسیم کریں یہ ایک تیسری قسم ہے کہ اگر یہ لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں لیکن ہماری پرمیشن سے اور اس میں پرمیشن میں بھی یہ میں نے ارز کیا کہ یہ جو پیرامیٹرز ہیں پانچ کے اسلام ہے پاکستان ہے خلاقیات اس کے خلاف کوئی چیز نہ ہو پھر جو آپ کا کریکلم ہوتا ہے جسے آپ نساب کہلیں یا سلیبس کہلیں آپ زبان میں وہ ایک ہے نا کہ بچے کو ایسے لوز آپ نے سکھانا کیا ہے مثلا ہم ایک موٹا موٹا کہتے ہیں کہ اس بچے کو والدین کا عدب آ جائے معاشرے میں رہنا آ جائے اس کو امن آ جائے امسائیوں کے حقوق آ جائیں ٹیچرز کے ازادی کی بات اس طرح یہ ایسے لوز ہیں کہ آپ اس کی لننے کا اٹھ کم کرنا کیا جاتے ہیں اس پہ پھر آپ کی کتاب ڈیویلپ ہوتی ہے ایسی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی جو اس کے مطابق نہ ہو مطلب دیکھنا آپ ایک کہانی سناتے ہیں کچھ کتابیں کچھ سبجیکٹس جو انتہائی سنسٹیو ہوتے ہیں جیسے کہ سوشل سٹیڈیز اسلامیات اردو لٹریچر اس قسم جس کی جو کتابیں ہیں جو آپ بتا رہیں کہ پرائیویٹ سکولز خود چھایا کر کے خود جاری کرتے ہیں سٹوڈنٹ سکھ پہنچ جاتی ہیں اس میں پنجاب ٹیکس بک ووٹ کا کیا کردار بنتا ہے وہ کس طرح سے اس کے اندر چیک ان بیلنس رکھ سکتا ہے چیک ان بیلنس تو بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے آپ نے ایک ٹریفک اشارہ لگا دیا اس پہ اگر کوئی وارڈن بھی نہ کھڑا ہو تو اس اشارے کا مطلب یہ ہے جب لالبتی ہے کہ ہر شہری نے اس پہ رک جانا ہے کیونکہ یہ قانون میں لکھ دیا گیا کہ جب لالبتی ہوگی آپ اس کو کراس نہیں کریں گے اس طرح ہماری جو لالبتی ہے ہمارا وہ ایکٹ ہے یہ قانون دوزار پندرہ میں بن گیا اور متعلقہ جو لوگ ہیں ان کو زیارہ اپنے اداروں کے لحاظ سے پتہ ہوتا ہے اب آپ میڈیا میں ہیں تو میڈیا سے لیٹڈ لاز آپ کو سارے پتہ ہیں اس طرح جو پرنٹرز ہیں پبلیشرز ہیں کتابوں کا کاروبار کرتے ہیں انہوں نے ایکزیکٹ پتہ ہے کہ یہ دوزار پندرہ میں پی سی ٹی بی بننا ہے اس کا یہ قانون ہے تو یہ لالبتی تو یہ پبلیشرز نے اس لالبتی کے اوپر رکھنے کے اوپر اقتفاہ نہیں کیا انہوں نے وہ کتابیں شائع کر دی اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں قانون بن جاتا ہے لیکن اس قانون کے اوپر عمل درامت بھی کروانا بڑتا ہے بس اسی عمل درامت کے لیے یہ پہلی کھیپ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم اگلی کھیپ جلدی لے کے آئیں گے اور اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس میں ہمارے اکتیس پبلیشرز ہیں اور اس میں سب سے زیادہ جو ہم نے ہاتھ ڈالا ہے وہ اکسپورڈ یونیورسٹی پریس ہے اور اس کے بعد کیمریج ہے ایسا کوئی ہم نے نہیں کیا کہ اردو بزار کا جو سب سے چھوٹا اور کمزور ہے اس میں پہلے ہاتھ ڈالیں اور وہ ایک کاروائی کر دیں اور ہمیں یہ کسی نہیں کہا یہ میرا اپنا انیشیٹیو ہے مطلب ہے ہمیں ایک بڑی تکلیف ہے یہی کتابیں پڑھ کے میں نے مقابلے کے امتحان دیا اور اللہ تعالی نے ہم عزت دی اور یہ حق الال کی روٹی روزی ہماری اس جاب میں اور عزت اللہ نے ہمیں دی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مطلب ہے یہ تو کچھ فنڈامینٹلز ہیں آپ دیکھیں ایک بچہ گول میڈل لے لے اور اپنی ماں کو وہ جوتا اٹھا کے مارے اور باپ کو دو گالیاں دے دے تو اس کا ختم ہو گیا گول میڈل رائے صاحب مجھے آخری میں یہ بتائیے گا کہ اب کتنی کتابیں ایسی ہیں جس کی آپ لوگ جانج پر تال کریں گے اور کس ٹینڈر کی کس کلاس کی یہ کتابیں ہیں جن کی اب جانج پر تال مراحل میں ہوں گی اچھا یہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گی کہ یہ پانچ سو کتابوں میں سے سو کتاب نکلی ہے جس میں یہ اس قسم کی باتیں تھی خرافات جو میں نے کہا نا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ میں ٹی وی پہ بیان نہیں کر سکتا کہ جو انہوں نے کسی محفل میں فیملی میں آپ وہ باتیں نہیں کر سکتے جو بزرے ٹیچر بیچاری پڑھاتی ہوں گی اور بچے پڑھتے ہوں گے تو یہ پانچ سو میں سے سو نکلی ہے اس کا مطلب ہے ایوریج ٹونٹی پرسنٹ ابھی تک آ رہی ہے تو دس ہزار کتابیں ہم نے چیک کرنی ہے تو اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا بڑا ایک ہے جو اس میں اور انشاءاللہ یہ جیسے جیسے ہوتا جائے گا آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے جائیں گے ان کو ہم نے بین کر دیا ہے آپ کی بات کا مطلب یہ کہ تقریباً دو ڈھائی ہزار کتابیں ایسی نکل سکتی ہیں میرا خیال ہے بلکل آپ کی کیلکولیشن درست ہے اور اگر یہ ہماری انسٹرکشنز پر عمل نہیں کرتے تو ہم ان کے خلاف ایفی آر دیں گے وہ بھی قانون میں لکھا ہوا ہے صحیح رائے منظور صاحب آپ نے وقت دیا بہت شکریہ اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے اوپر چیک ان بیلنس کیا جائے گا بلکہ قانونی کاروائی بھی کی جائے گی ناظرین ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ چینی بہران نے سر اٹھایا تو کمیشن اور تحقیقات کا نام پر خوب شور مچا لیکن ہوا کیا وہی دھات کے تین پات اسلابات ہائی کورٹ کا چینی کی ستر روپے فی کلو فروغ کرنے کا حکم بھی دھرا کا دھرا رہگا رہ گیا اس وقت بھی مارکٹ میں چینی نوے روپے فی کلو ہی مل رہی ہے ناظرین گزشتہ ڈیٹھ سال کے دوران چینی کی قیمت میں پچاس پیصد سے زائد کا اضافہ ہوا ہے اور حکومت کے شگر کمیشن کے مطابق چینی کی قیمت مل ریٹ پر ترے سٹھ روپے فی کلو ہونی چاہیے جو مارکٹ میں چند روپے زیادہ فروغ کی جا سکتی ہے لیکن ستم یہاں پر یہ ہے کہ جو چینی دسمبر دو ہزار اٹھارہ میں مارکٹ میں چھپن روپے کلو فروغ ہو رہی تھی اب نوے روپے تک جا پہنچی ہے چینی مہران پر وزیراعظم کی جانب سے قائم کیے گئے انکوائری کمیشن کے مطابق پاکستان میں چھ گروپس میں چینی کی پیداوار کا اکاون فیصد حصہ پیدا کرتے ہیں اور یہ سیاسی اثر و رسوخ والے مل مل مالکان میں پی ٹی آئی کے سینئر آنما وزیراعظم کے کافی عرصے تک قریب رہنے والے جہانگیر ترین وفاقی وزیر خسروب اختیار سابق وزیراعظم نواز شریف کا خاندان پیپلز پارٹی کی قیادت کے قریب سمجھا جانے والا اومنی گروپ اور دیگر شامل ہیں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مارکٹ کو کنٹرول کرتے ہیں اور حکومتی پالیسی اور انتظامی امور پر اثر انداز ہوتے ہیں شگر ملز کے مالکان اتنے باثر ہیں کہ کارٹلز کی طرح ایک دوسرے کا ایسے تحفظ کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی کی نہیں چلتی شگر انکواری کمیشن کے مطابق وزارت سنت و پیداوار مسابقتی کمیشن اور سٹیٹ بینک آف پاکستان جو بڑے سنتکاروں کے مالی معاملات وغیرہ کی نگرانی کے ذمہ دار تھے سب نے کتاہی بڑتی اب سوال اٹھتا ہے یہاں پر یہ کہ حکومت کی اس سال شگر مافیا کے خلاف سرگرمی اور کیسز تحقیقاتی داروں کو بھیجنے کے باوجود چینی کی قیمت مارکٹ میں کم کیوں نہیں ہو رہی ہے گنے کی کاشتوار کسوروار ہیں طاقتور شگر ملس مالکان یا پھر حکومتی ادارے جنہوں نے قیمتوں کا تائین اور اس پر عمل درامت کرنا ہوتا ہے معاملے پر بات کرنے کے لئے ماہر امیر اجناس شمس الاسلام صاحب میرے ساتھ موجود ہیں شمس الاسلام صاحب چینی کی قیمت کے معاملے پر اتنا شور مچا ایسی سی پی سٹیٹ بینک ایسی بینک ایف بی آر بھی کمیشن یہاں تک کہ حکومت پاکستان سب ادارے ایک ہو گئے مگر چینی کی قیمت نیچے نہیں آ رہی بلکہ پانچ روپے بڑھا دی گئی ہے کیا وجہ اس کی دیکھیں اس میں شگر کا کارٹل آپ کو پتا ہے کہ بہت سٹونگ ہے ڈیپ روٹیڈ ہے اور کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے ابھی جو پرائم مینسٹر نے اس کی انکوائری کی تھی جو جنوری فیبری میں آپ کے پرائس آئے ہوئی تھی تو کمیشن بیٹھا اس نے ڈیٹیل انکوائری کی اور اس کے بعد پھر اس کا فرانسک آڈٹ بھی ہوا اور وہ سامنے ڈیٹیل سامنے آئی لیکن جو کنسرنٹ کوارٹرز ہیں وہ ایکشن نہ لے سکے اس سے پہلے جو بیرنز ہیں وہ کورٹس میں چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے اس کے بعد وہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی آ گئے اور یہ اب سپریم کورٹ تک بھی بات چلے گی لیکن اب سب جگہ سے ایک ڈیسیجن آ گیا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ آپ جلد سے جلد اس کے اوپر ایکشن لے تاکہ ایکشن لینے سے ہی اس کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے سے یہ مافیا کمزور ہوگا اور پرائسز کم ہوگی کیونکہ ہمارے ہاں کارٹلائزیشن کی کیوں ہوں اسی مخالفت دنیا میں کیوں کی جاتی ہے کہ وہ کارٹل جب بن جاتے ہیں تو ان کی پاور اور ان کی ہورڈنگ سٹینٹھ ان کی منپلیشن وہ ساری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جس کا عوام کے اوپر اثر پڑتا ہے وہی آپ نے دیکھا کہ باون تریپنڈ روپے کی چینی کاؤسٹ کرتی تھی جس کو مختلف فارمولا جنہوں نے بتایا کہ ہم نے گناہ دھائی سو کا دو ساکھ لے گیا تو آپ نے کمیشن میں بھی آپ کے پاس کاؤسٹ جو آ گئی ہے کہ سکسی ٹو سکس تری لیکن چینی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور جولائی میں جو ایک عجیب چیز دیکھی گئی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر قیمت بڑھ رہی ہے جبکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں چینی جولائی میں ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہے آج انٹرنیشنل مارکٹ میں کوئی تین سو ساٹھ ڈالر کے قریب پرائس ہے اور جس کے ساتھ سے آپ کی دنیا میں جو چینی جہاں پر دبائی میں جہاں گناہ پیدا نہیں ہوتا وہاں چینی کی قیمت ساٹھ روپے اگر ہوتی ہے اور پاکستان میں جہاں گناہ پیدا ہو رہا اتنی زیادہ مقدار میں اور ہم چینی ایکسپورٹ بھی کر رہے تھے تو وہاں پر اگر ایٹی فائیو روپے آج ایکس مل کا ریٹ ہے ایٹی فور ایٹی فائیو بہت سی مل کا زیادہ تر جو سندھ کی مل دیں ان کا ایٹی فور ایٹی فائیو کا ریٹ ہو گیا ہے پنجاب کی مل کا کوئی ایٹی ثری سے ایٹی فور تک کا ریٹ وہاں پہ بھی چل رہا ہے شمسل ایسلام آپ سے پاس تو اندر کی بھی خبر ہوگی آپ بتا رہے ہیں کہ دنیا بھر میں چینی کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں پاکستان میں بڑھ رہی ہیں پانچ روپے اب بڑھا دی گئی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی ان ٹائمنگز میں دیکھیں اس کی وجہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب یہ چینی کی قیمت بڑھی تو ہم نے کہا تھا گورنمنٹ سے کہ آپ ڈیوٹی فری ایمپورٹ اللہ کرو لیکن ابھی تک جو آپ کا جو ہے اس کے پر شوگر کی ایمپورٹ کے پر سیونٹین پرسن سیلز ٹیکس پی ہے اور اور دوسری ٹیکسیز ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو چینییں ایمپورٹ ہو کے اوپن مارکیٹ میں نہیں بیگ سکتی حالانکہ آپ کے کچھ جو انڈسٹریز ہیں جو فارماسیوٹیکلز انڈسٹریز ہیں یہ کنفیکشنی والے ہیں انہوں نے کچھ چینی ایمپورٹ کی ہے اور ان کو سستی بھی چینی پڑی لیکن ابھی حکومت کو چاہیے کچھ اندازہ ہے آپ کو پچھلے چھ مہینے میں کتنی چینی ایمپورٹ ہوئی ہے لیکن وہ تو اتنی بڑی کونٹیٹی ہمیں نہیں پتہ جل سکتی کیونکہ وہ سارا جو ہے ڈائریکٹ انڈسٹریز نے ایمپورٹ کی ہے اور وہ اتنی بہت بڑی کونٹیٹی نہیں تھی ان کو ساٹھ پیانسٹر ٹوپے کی چینی مل رہی تھی تو مارکٹ میں جب ستر پچھتر کی جو انہوں نے ایمپورٹ کر لی ابھی فیلال ایمپورٹ رکھی ہوئی ہے کیونکہ ان کی کنزمچن بھی اتنی کئی حساب چاہیے انہوں نے ایمپورٹ کی ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ جو انیسیساری ٹیکسز لگے ہوئے ہیں آپ سیلز ٹیکس رکھیں کیونکہ لوکل شگر پہ بھی سیلز ٹیکس ہے اور ایمپورٹ پہ بھی رکھیں لیکن جو دوسرے ٹیکسز ہیں جس کی وجہ سے آپ کی کاؤسٹ لینڈڈ کاؤس بڑھتی ہے اس کو ختم کریں تو ایمپورٹ ہو کے چینی مارکٹ میں آئے گی تب ہی جو ہے یہ شگر بیرنز جو ہے کمپیٹیشن کی وجہ سے اپنی پرائس کو نیچے لائیں گے آج ان کو یہ یقین ہے کہ ایمپورٹڈ چینی عام کھلی مارکٹ میں نہیں بھیگ سکتی اگر کوئی انڈسٹری والا ایمپورٹ کرے گا تو وہ اپنے کنزمچن کے لیے کرے گا اور اس کا مارکٹ پہ اثر نہیں پڑے گا یہی وجہ ہے کہ چینی کی قیمت بڑھا رہے ہیں اور اس کے روزانہ کی بنیاد پر قیمت بڑھای جا رہی ہے اور آئندہ جو لگ رہا ہے کہ اور چینی کی قیمت بڑھے گی کیونکہ جو آپ کے جو بیرنز ہیں انہوں نے ایک اور ٹیکنیک لی ہوئی ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ شورٹ سیلنگ کرتے ہیں آپ سیل بند کر دیتے ہیں اس کے اوپر جب ان کی مرضی کا ریٹ ملے گا تو اس پر چینی بیچتے ہیں اسی یہی وجہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر قیمت اس کی بڑھا رہی ہے شمس علیہ السلام صاحب آپ جس طرح سے مثال دے رہے ہیں گلوبل مارکٹ کی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت پاکستان میں آپ نے کہا کہ آئیڈیل سیچویشن بھی ہے گنے کی پیداوار پاکستان میں زیادہ ہے کتنی قیمت ہونی چاہیے پاکستان میں چینی کی دیکھیں انٹرنیشنل مارکٹ کے ساتھ جیسے ماضی میں آپ نے دیکھا کہ شگر بیرنز جو ہیں انٹرنیشنل مارکٹ کو دیکھ کے پرائز بڑھاتے تھے حالانکہ چینی ملک میں پیدا ہوتی تھی امپورٹڈ نہیں ہوتی تھی تو اس کے حساب سے تو آج بھی ان کو انٹرنیشنل مارکٹ کے حساب سے چینی کا قیمت رکھنی چاہیے اور زیادہ زیادہ ان کو ستر روپے تک چینی مارکٹ میں دینی چاہیے لیکن وہ اپنے ایٹی فائیو تک لکے گئے ہیں جس کا عام آدمی جو کنزیومر سے آپ دیکھیں گے غریب جو سارا دن پتھر روڈ توڑتا ہے اس کے پاس سب سے زیادہ جو انرجی امیڈیٹ اس کو ملتی ہے وہ میٹھی چینی ڈال کے چائے کے اندر وہ پیتا ہے اور اسی سے روٹی کھا لیتا ہے تو ایک سمجھے کہ ماسز غریب لوگوں کے اوپر ایک بہت برا اثر پڑھ رہا ہے اور اتنی زیادہ ان کی جیب سے پیسے نکل رہے ہیں اور بیرنز اس پہ اربوں روپے کمہ رہے ہیں تو اس پہ اپنے پیسے لینا پڑھ گیا یہ میٹھی چینی عوام کے لئے میٹھی بھی نہیں رہی بلکہ کڑ بھی ہو گئی آپ آگے بھی بتا رہے ہیں کہ آگے بھی مہنگی ہونی جا رہے ہیں پاکستان میں اگلے ایک مہینے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ قیمت مزید کتنی اوپر جائے گی دیکھیں جو بیرنز ہیں ان کا اس وقت ٹارگٹ ہے کہ عید سے پہلے نائنٹی روپیز تک لے جائیں ایٹی فائیو تک کی مارکٹ میں کام ہو چکا ہے اور مارکٹ میں خبریں بھی ہیں اور اس کے بعد چینی کا کیونکہ عید کا بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ عید میں بھی ڈیوانڈ بڑھتی ہے مٹھائیوں میں آپ کی کنفیکشنیز میں اس سب میں چینی اسمال ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چینی مہنگی ہو رہی ہے پاکستان کی آپ کو پتا ہے کہ بہت ہم لوگ کنفیکشنری ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں بسکٹ ہیں کینڈیز ہیں آپ کی بیوریجز ایکسپورٹ ہوتی ہیں وہ ساری چینی مہنگی ہونے کی وجہ سے ان کی کاؤس بڑھ گئی ہے اب اس کی ایکسپورٹ جو ہے اتنی کمپیٹیٹیو نہیں رہی ہمارے دوسرے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ ہماری جو مارکٹ شیئر ہے وہ لے کے جا رہے ہیں تو حکومت کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک طرف تو جو کنزیومر ہے وہ اس سے بری طرح متاثر ہویا ہے بلکہ دوسری طرح ہماری ایکسپورٹ جو ہے جس میں شیگر یوز ہوتی ہے مٹھائیوں میں بیکری کی پروڈکٹس میں کنفیکشنری میں وہ ساری متاثر ہو رہی ہیں اور اس وقت پاکستان کو ایکسپورٹس کے علاوہ ایک اور فیکٹر جس کے اوپر تحقیقاتی دارے کام بھی کر رہے ہیں یہ جو سیاسی اثر و رسوع ہے مارکٹ کنٹرول کرنے کے حوالے سے اگر یہ ختم نہ ہوا تو یہ جو چینی کی قیمت ہے اس کو کیسے برقرار رکھا جائے گا کیا اس کے خاتمے کے بغیر یہ ممکن ہے کہ چینی کی قیمتیں کم ہوں گی دیکھیں مارکٹ میں آپ نے فیر کمپیٹیشن کرانا ہوتا ہے آپ ابھی تک جو شگر کی انڈسٹری کو پروٹیکشن بہت زیادہ دے رہے تھے جس کی ویسے وہ منپلیٹ کرتے تھے اور قیمتیں بڑھاتے تھے اب آپ کو یہ کرنا ہوگا ایک فری مارکٹ ایکانومی دینی ہوگی آپ کو پالیسی ایسی دینی ہے کہ جس کے حساب سے چینی اگر ایمپورٹ مہنگی ہوگا یہ لوکل مارکٹ میں تو ایمپورٹر ایمپورٹ کر لے اور اگر ایک سستی ہے لوکل مارکٹ میں تو ایکسپورٹ کر دے اسی طرح سے گناہ جو کاشتکار کو جو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ صرف وہ گناہ لگائے گا اپنی زمین پر اس کو بھی یہ آزادی ہوگی کہ وہ گناہ لگائے یا اپنا گناہ لگا کے شگر میلز کو بیچے یا اس کا گڑ بنایا یا شکر بنائے آپ نے شگر کین کے گروز کے لیے آپ نے رسٹکشن لگائی ہے کہ آراؤنڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون پرسن کے قریب جو ہے وہ گڑ بنا سکتے ہیں حالانکہ گڑ پاکستان کا دنیا میں ایکسپورٹ ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہمارا جو نیبرنگ کنٹری ہے وہ بہت زیادہ ایکسپورٹ جاگری کی کرتا ہے جو گڑ جو دنیا میں کھایا جاتا ہے وہ پاکستان نہیں اسے علاوہ ہماری بہت ساری ایسی مارکٹ ہیں جہاں پر اس کی ڈیمانڈ ہے لیکن اس کے باوجود بھی کل وقت عوام یہ تبقہ نہ رکھیں کہ چینی میٹھی چینی ان کو سستی قیمت پر ملے گی کیونکہ آگے بھی چینی مزید مہنگی ہونے جاری ہے شمس الاسلام صاحب آپ نے وقت دیا آپ کا شکریہ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد کریں گے بات این نارو کی امران خان نے کلبوشن جادیو کو این نارو دے دیا یہ کہنا ہے بلاول بھٹو زرداری کا خالد عظیم صاحب میرے صاحب موجود ہیں خالد عظیم صاحب یہ بلاول بھٹو دراصل کہہ کیا رہے ہیں میرے ناظرین کو سمجھانے کے لئے بتائیے گا کس آرڈیننس کی وہ بات کر رہے ہیں اور وہی کیوں کہہ رہے ہیں کہ کلبوشن جادیو کو این نارو دے دیا گیا کس طرح سے وہ اس آرڈیننس اور این نارو کی بات کر رہے ہیں لیکن بیس مئی کوئی سال جو ہے ایک آرڈیننس جاری ہوا اور اس آرڈیننس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسے تمام لوگ جو ویانہ کنونشن کے آرٹیکل تھرٹی سکس کے تحت کور ہوتے ہیں یہ جن کو اس کا تحفظ حاصل ہے وہ اگر اس ملک کے اندر ان کو کوئی سزا ہوئی ہوئی ہے میلٹری کورٹ سے تو اس کی فردر پرسیڈنگ کے لیے ان کو آئی سی جے کا جو فیصلہ ہے اس کی روشنی میں ان کو مزید قانونی کاروائی کرنے کے لیے پہلے کوئی راستہ موجود نہیں تھا لہٰذا ان کو اپیل کا حق دینے کے لیے ریویو اور ریکنسیڈریشن کی درہاس دائر کرنے کے لیے ان کو یہ آرڈیننس ہم جاری کر رہے ہیں اور یہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کے خلاف بھارت گیا تھا اور وہاں جو فیصلہ آیا تھا اس فیصلے میں عالمی عدالت انصاف نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ جو کوئی بھی مزید کاروائی ہونی ہے قلبوشن یادف کے خلاف وہ پاکستان کے قانون کے تحت ہوگی چونکہ قانون میں ایک لیکونہ تھا لہذا اس کو فل کرنے کے لیے اس آرڈیننس کو نافذ کرنے کی ضرورت پیش آئی جو ملٹری کورٹ میں دوسرے فیصلے ہوتے ہیں جو پاکستان کے لوکل شہریوں کے لیے ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آپ آئی کورٹ میں اپیل کرنے لیکن اس کے لیے کیونکہ ویانہ کنونشن کی بات تو اس میں ہوئی ہوئی ہے اس کے آرٹیکل تھرٹی سکس کی لہذا ایسا کوئی قانون موجود نہیں تھا اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پاکستان نے یہ قانون جو ہے وہ بنایا ہے البتہ اس میں خرابی یہ ہوئی ہے کہ اس کو بہت عرصے کے بعد جا کے اس کا انکشاف ہوا پھر اسمبلی کے اور سینٹ کے سیشن ہوتے رہے اس میں حکومت اس کو نہیں لے کے آئی جس سے شکوک و شباہ تو بارنے میں جو ہے مخالفین کو مدد مل رہی ہے البتہ جہاں تک تعلق ہے اینارو کا اس کے بارے میں ابھی اس وقت اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اپیل دائر کریں تو اس کے بعد ان کی رہائی عمل میں آجائے اگر یہ اتنا آسان ہوتا اور ان کو مشکلات پیش نہ آ رہی ہوتی تو کلبوشن یا انڈین آئی کمیشن اب تک وہ اپیل دائر کر چکا ہوتا وہ تو اس کو آوائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے قانون کے تحت کسی ریلیف کی نرخاص دینا وہ پاکستان کے قانون کو تسلیم کرنے والی بات کرتے ہیں جو کہ ان کا محقق نہیں ہے پاکستان نے پیشکش کی جبکہ انہوں نے کلبوشن کی بات تک نہ سنی خالد عظیم صاحب دو بار برسر اقتدار رہنے والی جماعتیں بلاول بھوٹو زرداری اور خاجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جیسے بتایا کہ ضرورت کے تحت یہ قانون لائے گیا وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو پاکستان کی غیرت کا سعودہ کیا جا رہا ہے دیکھیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کوئی ایک نقطہ بتا دیں کہ جو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ہے اس کے فیصلے پر جو پاکستان کا پارٹ ہے عمل درامت کرنے کا اس کا وے آؤٹ کیا ہے کوئی چیز تجویز کرنے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اسی قسم کا کوئی آڈیننس آئے گا پھر یہ آڈیننس وہاں آتا ہے آپ اس کے میریٹس پہ بات کریں اور یہ سہولتکار بننے والی بات نہیں ہے آپ خاجہ آصف صاحب سب سے زیادہ اس پہ بات کر رہے تھے آئی سی جے میں جب یہ کیس چلا تو اس وقت ان کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے مخالفت کی تھی تو سنے ہی نا وہاں پہ آپ کہیں کہ ہم عالمی عدالت انصاف کی جورس ڈکشن اس معاملے میں مانتے ہی نہیں ہیں لیکن جب آپ جا کے فریق بن گئے تو اس کے بعد جو فیصلہ آیا اس فیصلے کے اوپر عمل درامت تو آپ نے کرنا ہے مواملے کے اوپر آمنی تجویہ دیا خالد عظیم صاحب آپ کا شکرہ وقت ناظرین ختم ہوگے آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو اس شوپر اتما فیڈ بک کیجئے گا